السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبدالکریم و عزت مخاطبوں ہمارے سنسی جوہرات چینل پر ایک بہت پرانے سبسکرائبر ہیں اور پرانے ساتھی رہے ہیں جو کہ اوائل سبسکرائبر میں سے ہیں جس کا کئی بار اسرار تھا کہ ایسا سرب کا کوشتہ یعنی کہ سکہ کا ایسا کوشتہ بتائیں جو کہ سرخ ہو تو اس بھائی کی خواہش پر یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے خاص طور پر کوشتہ سکہ جسے عام طور پر سندور بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ جو ترقیب انتہائی اکسیری ترقیب ہے بہرحال میرا جتنا تجربہ ہے تو میں اسی پر ہی بات کروں گا اکسیری کتنا ہے کس طرح یہ کیمیا میں کام آ سکتا ہے اس پر میرا کوئی تجربہ نہیں میں صرف یہاں پر ترقیب بتا کر اور میں کہاں پر اس کو استعمال کرتا ہوں اس متعلق آگائی دوں گا باقی اعمال کیمیا میں کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ وہ لوگ جانے جو کہ اس فن کو زیادہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ رس سندور یعنی کہ سندور سکہ کا جو سندور بنے گا وہ کام پر اور کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے ترقیب کچھ اس طرح ہے کہ ایک پاؤ آپ نے سکہ لے لینا ہے اگر اسے مصفی کیا جائے تو انتہائی بہتر ورنہ ایسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک بڑی کڑھائی لے کر اور سوہ کلو کے لگ بھگ کلمی شورہ یہاں پر یہ یاد رہے کہ کلمی شورہ جو ہوگا وہ کلمدار ہی کلمی شورہ لیا جائے گا نمق آلود کلمی شورہ یہاں استعمال نہیں کیا جائے گا اگر نمق آلود کلمی شورہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اسی صورت میں آپ کی تمام کی تمام محنت بکار جائے گی لہٰذا کوشش کیجئے اگر بنانا ہو تو یہ شرط ہے کہ کلمی شورہ اصل اور درست ہونا چاہیے تو سب سے پہلے سکہ کو کڑھائی میں ڈال کر اسے آگ پر پگھلا لیں جب پگھل جائے تو کلمی شورہ پہلے سے ہی باری کیا گیا وہ ایک چھٹکی یعنی کہ رتی برابر یہ آپ اس کے اوپر سکہ پگھلے ہوئے پر ڈالیں گے اور اس طرح جب ایک چھٹکی جو کلمی شورہ کی ہوگی وہ جذب ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوسری چھٹکی یہاں پر سکہ کے اوپر ڈالنی ہے تو اس ترقیب سے اس طریقے سے کلمی شورہ کو انتہائی مہارت کے ساتھ کوئی جلد بادی نہیں چلے گی یہاں پر یہاں پر ساری ٹیکنک جو ہے یا سارا کچھ راز ہے وہ صرف سکہ کے اوپر کلمی شورہ ڈالنے تک کا راز ہے یہاں پر اگر انتہائی مہارت اور ایتیاد کے ساتھ ایک ایک چھٹکی کر کے کلمی شورہ اس پہ سکہ پر ترق کیا جائے یا سکہ پر ڈالا جائے اور ساتھ میں کوئی راد وغیرہ لوہے وغیرہ کی یا شیشے وغیرہ کی کوئی بھی ایسی راد جو کہ لوہے کی ہو یا شیشے کی ہو وہ آپ ساتھ ساتھ گھوماتے رہیں یا جو ہاون دستہ اس قد جو دستہ ہوتا ہے وہ بھی آپ گھوماتے رہیں تو اس طرح کر کے ایک ایک چھٹکی کلمی شورہ کے اس پہ ترہ کرتے جائیں یوں تمام کا تمام کلمی شورہ ترہ کر لیجئے تو آپ کا سکہ ہوگا یہ پھول کر سرق رنگ کا کشتہ بن جائے گا یہاں پر اس کو نکال کر تھنڈا کر لیجئے جب بالکل آگ بند کر دیجئے جب تھنڈا ہو جائے تو اس کو اچھی طرح دوبارہ خرل کر لیجئے خرل کرنے کے بعد اسے باریک کپڑے سے چھان لیجئے آپ کا سندور جو کہ سکے کا سندور تیار ہے اس کو جہاں مرضی بطور داب بھی استعمال کر سکتے ہیں اعمال کیمیا میں بھی اس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کس طرح کیا جاتا ہے ہمیں اس کا زیادہ علم نہیں البتہ سوزاک کے لیے یہ تریاغ کا کام کرتا ہے یعنی سوزاک چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو یہ سوزاک کے لیے تریاغ ہے اکسیر کا حکم رکھتا ہے اس کی چند ہی کھوراکیں سوزاک زدہ انسان کو یا مریض کو انتہائی زیادہ نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے مقدار کھوراک آدھی رتی سے لے کر ایک رتی تک مناسب بدرکہ کے ساتھ شربت بزوری وغیرہ یا شربت انجبار سے یا دودھ کی کچھ لسی سے اس طرح آپ اس کو صبح شام یا صبح دوپہ شام تین ٹرم بھی استعمال کر سکتے ہیں دیگر اس کے فائد یہ ہیں لیڈیز کے جتنے بھی امراض ہیں بالخصوص اللہ کوریا وغیرہ ان میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مرم وغیرہ میں بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ سکہ کا سرخ کشتہ بنتا ہے جس سے بنا کر فائدہ حاصل لیا جا سکتا ہے آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم احزاد